بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ مکی صورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا اور وہ ہے سورہ احضاب ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے دونوں نو نو رکوعوں پر مشتمل ہیں اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکوع چونس چونس آیات میں ہیں وہاں نو رکوع چونس آیات میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی وہ سن پانچ میں نازل ہوئی یہ سن چھے میں نازل ہوئی لیکن دونوں میں آیت نمبر پینتیس سورہ احضاب کی بھی سورہ دور کی بھی نہایت اہم ہیں ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں اززانیت وززانی فجلدو من کل واحد منہما میع تجلدہ زنا کرنے والی عورت ہو خزنا کرنے والا برد ہو ہر ایک کو ان میں سے سو سو کوڑے مارے جائیں اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شیئ ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے لا تاخذ کم بہما ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفتت فی دین اللہ اللہ کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجراء میں کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفتت یہ کہیں آرے نہ آ جائے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیاں جو غیر شادی شدہ ہوں اس کے لیے سوک ہو رہے ہیں یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیاں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپنڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سورس ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائدہ قلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قطم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے انہوں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہے ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیاں جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو صدا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں ہو اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو صداوں کا و تازیرات کا ودود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی صدا ہو جس سے بہت سوکوں عبرت ہو جائے اگر آپ نے علیدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو فانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگ بھی پتا ہے چلا کہ مر گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سرعام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی یہ ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو صدا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے اززانی لائن کیوں اللہ زانی اطلاع و مشرکت کسی زانی شخص کے لئے رواہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہیں تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے وزانیہ تو لا ینکی ہو اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک وحر مذالک علی المومنین اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد و زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیہ دائج سے اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کی قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں آزاد خاندان سے ہیں اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا عزام لگائے اور پھر وہ نہ لاسکے سنمہ لم یاتو بے اربارت شہدہ چار شہد شہید نہ لاسکے فجلدوہم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدہ اسی کوڑے اسی دبرے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتَنَ عَبَدَا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یقین ان یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں یعنی زنا کا عزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو عزام لگانے وعدہ ہے اسے چار گواہ چشم دید پیش کرنے ہوگے اگر وہ چار چشم دید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قضف کہلائے گا کہ اس نے ایک عزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا لہٰذا اس جرم کی صدا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشلے میں اس سے معاشلے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لئے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفرے گردار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ صدا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو ورنہ یہ کہ خامقہ برائی کا چرچہ ہو جائے گا جبکہ اس کا صدباب ممکن نہیں ہے اس کی صدا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ لذینہ تابو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں ممارد ذالب اس کے بعد واصلہ ہو اور اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلط ہی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تحمت لگائی تھی زنہ کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی رویش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے اب وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ ہے وَلَّذِينَ يَرْمُونَ عَذْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهْدَاءِ اِلَّا عَنفُسُهُمْ اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے درہا ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی دلنے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ تشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گناہ اور نہیں لاسکا تین گواہ نہیں لاسکا ہے تو دلنے لگیں گے اس سے لیکن وابلہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لئے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ عَذْوَاجَهُمْ جَوْ عِلْزَامْ لَگَائِنْ زِنَاكَا اپنی بیویوں پر سُمَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِنْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کے وہ سچا ہے حلفیاں بیان کریں وَالخامِسَتُو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلْقَاذِبِينَ اَنْ كَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ وَيَدْرَوْا عَلْعَذَاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وقت اس کی بیوی اس پر جو الگایا گیا ہے اگر اس پر سے عذاب تل جائے گا تل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے اَنْ تَشْهَدَ عَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی اِنَّهُ لَبِنَ الْقَاذِبِينَ کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اول خامسہ تھا اور پانچویں بات وہ یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ السَّادِقِينَ کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش لیتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھالے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا اعزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب رادل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب تل جائے گا دنیا کی صدا اسے نہیں ملے گی وَلَوْنَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ تو گویا کہ یہاں پر محضوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے حکمت والا ہے جن لوگوں نے یہ توفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحمد تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے تمہی میں سے ہیں اسے تم اپنے لئے برا نہ سبجو بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لئے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازم ہو رہے ہیں اس کے لئے گویا کہ یہ واقعہ ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھتا نوٹ کر دیجئے کہ غضوہ بنی مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 کا ہے یہ واقعہ حجمی کا تشریف لے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک حودج میں علیدہ ہوتی تھی جیسے جس کو اٹھا کر جو لوگ آتے تھے ہم مال وہ اٹھا کر اسے اوپر رہ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حودج اوپر سے اتار کر اور دیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لئے نکنی پشاہ وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کو دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لئے واپس گئی اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتری تھی انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا کوٹ کے اوپر رکھا اور کافلہ چل گیا اب یہ آئی واپس اب دیکھا کہ وہ تو کافلہ جا چکا حقا برکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی اقل بلدی سے کام لیا کہ اب اگر میں کافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہی پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس غودج کے اندر جو ہے ام المومنی ناشت صدقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہی آئیں گے تو وہاں بیٹھی رہی تھی رات کا وقت تھا نید آگئی سو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفان ابن معطل ان کی دیوپی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو درہ فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ وہ رہ گیا ہو پیچھے تو وہ پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شہ پڑی ہوئی ہے گشڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی غیر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اورتی تھی خواتین اور نہ امہات المومنین لہذا پہچانتے تھے تو وہ چونکہ چہہاں کھلا ہوا تھا عمر المومنین کا تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَضِيَهُ ان یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آگ کوئی گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صرفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کے قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو ہے بچ کر نہیں آئی یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی دربار نبی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے در ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملمیس ہو گئے تو یہ ہے واقعہ افق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اللہ تعالی نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفات افہ ہو گیا اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے عصے میں درج ہو جائے گا وہ اللہ تولہ کبرہ ہو اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن عبید جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا اس کے لئے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمیت تبو ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو مومن مل مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت آئیشہ کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراں کہجھنا چاہیے تھا وقالو حضا افکن مبین اور وہ کہتے فوراں کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تحمت ہے لولا جاؤ علیہ بیر بات شہدہ کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لئے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فَإِذْ لَمْ تَعْتُو بِسْ شُهَدَائِ اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت کے لئے اندر یہ آیت سورہ نسا میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِذْ لَمْ تَعْتُو بِسْ شُهَدَائِ اگر وہ چار گواہ نہیں آسکے فَأُلَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْقَازِبُونَ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَسْتُمْ تو تم پر پڑتی اس چیز پر جس کا چرچہ تم نے کیا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب اِسْ تَلَقَوْنَهُ بِالْسِرَتِكُمْ یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ اس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اِسْ تَلَقَوْنَهُمْ بِالْسِرَتِكُمْ جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وَتَقُولُنَا بِأَفْوَاحِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے موہوں سے مال ایسا لکن بہی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی وَتَحْسَبُونَهُ حَيَّنَنَ اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت حلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وَهُوَ عِمْدَ اللَّهِ عَزِيمُ جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان خاتول پر بھی اس طرح کی تحمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے ایک حجا یہ یہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے وَلَوْ لَا اِسَمَعْتُمُ وَقُلْتُمْ مَا يَكُونَ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا کیوں نہ ایسا ہوا جی تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لئے بلکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحانکہ اللہ تو پاک ہے حادہ بہتان و نظیم یقینا یہ بہت بڑا بہتان ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِسْنِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابداً کبھی بھی اِن کُن تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِنُوا وَيُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علیم ورحقیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشْعِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَامَنُوا لَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے بہت دردہ قضاب ہے ایک تو یہ ہے کہ بے حیائی پھیل جائے تشریع الفائشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لئے اپنے اخبار بیچنے کے لئے اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لئے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی سے ایک اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کنوں کون ہے جو اس بے حیائی کو بے پردنگی کو یہ درحقیقہ اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لئے بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچہ ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے لئے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ سکینڈلز شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچہ ہو گیا پورے دنیا کے لئے پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لئے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک خاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدر پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو صدا کے قابل ہے تو گواہی دو اور صدا دلواؤ اور ایسی صدا ہو جس سے ایک کو صدا ہو اور ہزاروں کو گھوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کو اپنے زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشْرِيَ الْفَاعِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَظَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ دُنْيَا مِنْ بِي اور آخرت میں بھی وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو توفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تو اللہ بہت رعوف ہے اور رحیم ہے یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطَبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اہلِ ایمار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وَمَنْ يَتْتَبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پاک کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدَا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شد سے غلط ہی ہو جاتی ہے اللہ پڑھنا پڑھا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلط ہی ہو گئی ہے فورا نہیں پکڑتا ہو اس کو مہرد دیتا ہے اصلاح کرے وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَلَا يَعْتَلِهُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ عَنْيُوتُو عَنْيُوتُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت کی بھی شانِ نزول ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستہ یہ حضرت مستہ جویں گریب آدمی تھے اور حضرت عبو بکر ان کو مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جویں پوری کرتے تھے لیکن یہ مستہ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت عبو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستہ بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آکر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے گریفتہ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا چوت قسم کھاتے ہو گئے اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دورت میں بھی فضیلت دی ہے وَسَعَتْهِ اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے اَنْ يُعْتُوءُ لِلْقُرْبَى کہ وہ کوئی اسطلح رحمی کریں اپنے قرابتداروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابتداروں کو وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے محاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطہ آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے بلا یا ربنا انہا نحبو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسل کو جانی کر دیا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان اللہ یرمون المحسناتی غافلاتی مومنات یقیناً وہ لوگ کہ جو تحمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لعنوا فی الدنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تحمت لگانے والے ہیں ان پر فٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابُ النَظِيم اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَدِيْهِمْ جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ عَلَا کو نوٹ کر لیجئے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے أَلْسِنَتُهُمْ ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وَأَدِيْهِمْ ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وَأَرْجُنَهُمْ ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اب جو کچھ عبل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا ہے یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کی حکم کے مطابع چل رہے تھے یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم ازی وفیہم اللہ دینہم الحق قسلن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہ ہنوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جدا و صدا کے دن کا مالک و یعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور سترے پاک باز جو قواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اولائکا مبرعون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمُ ان کے لیے مغفرت ہے ورزقِ کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں ادھر حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئیسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام رمش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرقہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کریں سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ میں نے اس کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضاء ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گرافتوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ضبیل ہو کر رہ جائیں اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں کہ سورہ دور اور سورہ احضاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بن اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اُلَّهُ قَانَ فَاشَةٌ مَسَاعَ سَبِيلًا اس زنا کا صد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں قریب من جاؤ زنا کے یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بہت اوبجیکٹیو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلا پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیئے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے مکسٹ سوسائیٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیدہ ہیں عورتوں کی علیدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگریگیٹن ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کی اندر یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقینا جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت موزور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اقام دیئے گئے اور یہ پورا معاشر کے نظام اسلام کا اسی بنیاد پر آپ قائم ہیں اب اسی میں سے مثلا یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اس کی میلی ہے اب آپ فورا جلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان مت داخل ہوا گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ تستانیسو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دیں جائے یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے یہی تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتی یو ذرن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلی کی اجازت نہیں ہے اور اگر کہا جائے تو اسے ارجعو چلے جاؤ لوٹ جاؤ اب دیکھئے یہ آداب ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا نہ پہلے سے تیہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ شخص یہ نہیں اگر تو آپ وقت دے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو اس کی پرائیویسی پر تو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعو وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُو فَرْجِعُو تو لوٹ جاؤ ہوا عزقا لَكُمْ یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک بازی کا معاملہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِينَ اور جو کچھ تم کر رہے وَاللَّهُ اسے واقف ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غیرہ مَسْكُونَتٍ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جائے کرو ایسے گھروں میں جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈنشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑھا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فِيهَا مَتْعُونَ لَكُمْ اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْتُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اہلِ ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو دورا نیچا رکھا کریں وَيَحْفَذُوا فُرُو جَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِقَ اَسْقَالَكُمْ لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ تعالی باخبر ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنَ اَبْسَارِهِنَّ اسے طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُو جَهُنَّ وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملہوض رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں اِلَّا مَا ظَهَرَ بِنْهَا سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُ وَرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کے بکل مار لیا کریں بِخُمُ وَرِهِنَّ عَلَا جُوْيُو بِهِنَّ یہ خُمُ وَرِهِنَّ خِمَار کہتے اوڑنی ایک دوسرا نفذ جو ہے وہ آئے گا سورہ احضاب میں ان دونوں الفات کو علید علید رکھئے تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کر جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تو نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشارہ اوڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کی بچارے کی معمولی سی چادر ہے اور اسی لئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکمر کرتا ہے القبر و ردائی تکمر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیت تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکمر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیت رہا ہے میرے کندے سے اس درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے عورت کے لیے یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتہ اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑنی کا ہو وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّةَ اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فیرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فیرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فیرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نظرے ایک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنہ ہیں یہ لوگ کون مستثنہ ہیں اللہ لِبَعُولَتِ حِنَّةِ ان کے شوہر نمبر ایک آؤ آبائِ حِنَّةِ یا ان کے باپ باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے آؤ آبائِ بَعُولَتِ حِنَّةِ یا ان کے شوہروں کے باپ آؤ ابنائِ حِنَّةِ یا ان کے اپنے بیٹے آؤ ابنائِ بَعُولَتِ حِنَّةِ یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہیں وہ نامحرم نہیں ہیں آؤ اخوانِ حِنَّةِ یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوانِ حنna یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخواتِ حنna یا ان کے بھانجے اور نسائِ حنna یا ان کی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں نسائِ حنna یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر اور بیشتر اہل سنت کے نظرین برد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں اب تابعین غیرِ اُلِ الْعِرْبَتِ یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمتگار ہیں بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمتگار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی دھر میں اب اس کی اولاد بھی وہی پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہی پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقع تن پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آسکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں اب تابعین غیرِ اُلِ الْعِرْبَتِ یا وہ تابع ہیں جو کہ کوئی غرص نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرے رجال بردوں میں سے اب تفرِ اللذین لم يظہروا على عورات النساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اب یہ فیرس مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی نہیں ہوئی یہ کسی خاتون نے برکہ بھی عورا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے مازہر اب انہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے پکت و پردہ میرے نزدیے کی لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آزا کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر یہ جو تین آزا ہیں یہ وہ ہیں جس کو عورت میں یہ کھولے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گلائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لئے اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چڑیں مار کر چڑیں کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پانا وہ اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے اندھر متوجہ ہو جائیں لیولما ما یخفین من زینت ہنہ تاکہ لوگوں کے علمے آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز شپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وَتُوبُ إِلَلَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُومِنُونَ اور اے اہلِ ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤں وَأَنْكِهُ الْأَيَامًا مِنْكُمْ اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالسَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے پردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہوں ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی قنیز ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب دائر بات ہے وہ قنیز جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے ادر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں اللہ واسح اللہ واسح بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتہ کہ میرے عصوت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اللہ تعالی اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالی میرے لئے رزق کا دروازہ کھول دیں اور جو لوگ نے کہا کہ قدرت بلکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں نہ کوئی ناننفقی کا سامان ہو نہ کوئی مہر دے سکیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول کریں اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مقاتبت کرنا یہ مقاتبت کا قائدہ یہ تھا کہ غلام یہ چاہیے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اور وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی پرسے کے اندر ادا کرنے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کرنے یہ مقاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مقاتبت چاہیں ممہ ملکت ایمان فقاتبوہم تو یہ مقاتبت کر ریا کرو قرآن مجید میں وہ تمام راستے کھولے ہیں جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فقاتبوہم ان علمتن فیہم خیرا اگر تم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کہ خیر ہے بھلائی ہے واقعتاً یہ شخص میں اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معایدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وَآتُوہم مِمَالِ اللَّهِ لَذِیٰ عَتَاكُم پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مقاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد جلد عداد کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَ الْبِغَا اور دیکھو اپنی باندھیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہ باندھیوں کنیزیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان عرب نہ تحسنا اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے چونکہ یہ بھی دماغ وہاں تھا ان باندھیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورہ جسا میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتیری مائے ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کل کی مندیش ہوئی ہے تو وہ اپنی علونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے لطب تغو عرض الحیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان وَمَنْ يُقْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالی ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذیر انتیار نہیں ہے تو باران اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ اور جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہے کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں مار شرطی خرابیاں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اہلِ تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُّدُونَ اب یہ پانچمہ رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نساب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے زمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیب ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی ملکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں اللہ نور السماوات والارب اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن جیسے ایک ایک تاق ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح و فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینے ہوتی تھی پچھنے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو اور اس مصباح میں اس دیئے میں اس چراغ میں جلائے جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے اب اگر تو کس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماظت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یکاد و زیت و حیبی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفتِ خداوندی موجود ہیں البتہ اس پر کوئی پردے آگئے ہیں اس کے اوپر جو ہے گلاف پردے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیاتِ الہیہ جو ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ اندر کے اندر جو جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیئے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا اور دیا کہ اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بطی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بطی ہے بٹ کر یا یہ کہ وہ روئی کی بطی بنائی ہے اس بطی کا آنکھ لگاتے تھے تو جلتو رہا ہے تیل لیکن بواستہ بطی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لئے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لئے اٹھنے کو بیتا ہے میں ذراز ہی چنگاری قریب آئی اور بڑ گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وحی سامنے آئی آئی نہ جگمگا اٹھا اقدم اس لئے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا یہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بڑک اٹھنے کو بیتاب تھا کہ ذراز قریب بھی اگر دیاش نائی آگئی تو بڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگرچہ یہ کہ ملاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی پھر وہ لوگ ہیں جو بعد درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چڑے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت روحانی نور جو ہمارے اندر ہیں ہے نور تجلی بھی اسی خات میں پنہا غافل تنجرہ صاحب ادراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح کے اندر ہے روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نورن على نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور استماوات واللرد مسل نورہی کبشکات ان فیہا مصباح المصباح وفیض و جاجہ آپ ذہن میں رکھئے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعی طاق کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے طاق ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ابڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیدہ کرنے والا حضور ہے اور دل تکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور علا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکر میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لئے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظرن اللہ ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمائیہ بنایا جائے ہر مسلمان عبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمائیہ شے ہے یہ ضرور جائیں کہ اس کے دیکوریشن ہو اس کے اوپر خامخواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمائیہ ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس عبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ طرفہ اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وَيُزْكَرَ فِيْحَسْمَهُ اس میں اس کا نام لیا جائے يُصَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیل روشن ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وعی تائیز زکاہ اور زکاة کی ادا کرنے سے یہ خافون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کامتے رہتے ہیں اس دن کے تثور سے تتقلب و فیه القلوب و بالابثار جس میں کے دل بھی اُلٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی اُلٹ جائیں گی لَيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے آمال کی وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهُ اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے وَاللَّهُ يَرْزُقُمَنْ يَشَاعُ بِغیرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ جاہتا ہے جیتا ہے جس میں جاہتا ہے بغیرِ حِسَاب اللَّهُمَّ رَبَّنَ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ یہ تو مومنِ صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وَلَيْسَلْ بِرَّانْ تُوَلُّو وَلَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے عامال کیا ہیں کہ سراب جیسے ریت ہو سراب ہو بقیت ایک چٹیل میدان میں پہ اصحاب سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتی اذا جاہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ بھسر گزر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں پاتا وہاں پر وَوَجَدَ اللَّهَ عِلْدَهُ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فَوَفَّا ہو حِسَابَ تو اللہ تعالی اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَاب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ میں کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کے کوئی وقت نہیں اس کے لئے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ یہ نیکیاں سراب کے معنی ہیں جنہیں پیاسہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے درید نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یا شاہ موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوقعی موجن اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوقعی صحاب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اوپر موج چڑھی ہوئی ہے ظلمات البادوہا فوقعباس یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں اذا اخرج یدہو لجقد یراہا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وَأَلَّمْ يَجَالِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اتانا کیا ہو فَمَا لَهُ مِن نُورًا تو اس کے لئے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات فوقعباس وحا فوقعباس کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصمیح کرتی ہے وہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے بابین جوویس سما میں جو ہیں وَتَيْرُصَافَتِن اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصمیح کر رہے ہیں كُلُّن قَلْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِعَهُ ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاة اور اپنی تصمیح یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے وَإِمْ مِن شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْمِحَهُمْ کوئی شئے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصمیح و تحمیر نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُسْتَمَا وَاتِمَا لَرْتَ اور اللہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہی کی طرف لوٹ جانا ہے عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ يُصْجِي صَحَابًا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوایں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مونسون کی ہوایں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ يُصْجِي صَحَابًا ثُمَّ يُعْلِفُ بَيْنَهُ پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھ یہ ہوای سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گدرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ برتے بادل رُقَامًا فَتَرًا مَتْقَخْ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَزْزُّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بِنْ بَرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَا تو اللہ تعالی یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وَيَسْرِفُ أَمَّنْ يَشَا اور ان کا برخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بلکہ ایک کھیت جو ہے وہ بلکہ تواہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بلکہ ٹھیک ہے اس کی اوپر کوئی اولہ نہیں گرا اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچھک کر لے جائیں اللہ تعالی عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِعُلِي الْعَبْسَارِ یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش بندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَعْبَةٍ مِّمْعَائِنُ اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَابَتْنِ اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَا رِجْلَيْنُ اور ان میں وہ بھی ہے جو دو ٹاموں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹاموں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَابَعَا سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے جو چار پر چلتے ہیں يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى پیدا کرتا جو چاہتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِدْ قَدِيرٌ یقِدًا اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چیز پر قادر ہے اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے چونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ سورتیں پڑھیں ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہلِ کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں بازابتہ خطاب کیے ہوئے اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وہ سرات سے اہلِ ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کو رد و قدع ہوتی لیکن یہ تو چونکہ سورہ منافقین ہو رہی ہے سن چھے حج اجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وست ہے بلکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھے یوں سمجھئے کہ ان دونوں کے بلکل وست کے اندر ہے یہ بلکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یہدی من یشاؤ الہ سراب مستقیم اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امان لائے اللہ پر وَبِرْرَسُولَ اور اللہ کے رسول پر وَاتَعْنَا اور ہم نے اتعاد قبول کی ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیچ مور کر جاتی ہے بِمْبَادِ ظَالِقُ اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اتعاد کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرزی عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوِ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لئے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو خاک بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اذا فریقم منہم موردون تو ان میں سے ایک دروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو عراس کرتی ہے اور کرنی کترہ جاتی ہے وَإِيَّكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ وَيَا تُوْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے ازعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کوئی لکاوٹ نہیں یا تُو إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَبٌ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ نائنصافی کرے گا وَرَسُولَهُ وَا اس کے رسول بَلُّ لَا اَكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَا تَعْنَا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے اِنَّمَا قَعْنَا قَالُوا الْمُومِنِينَ اِذَا دَعُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَعْنَهُمَا يَقُولُوا سَمِعْنَا وَا تَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُتْعِلَّهِ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعات کرتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْقْحِ اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یقیناً وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اقصر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نمرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لَلَيْخْرُجُنُ تو رازمًا نکل جائیں گے آپ حکم دیں گے ہیں میں آپ حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل ہاگر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ معاملی جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ دو کرنی کا طرح تھا اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لئے نکلو اب وہ آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور رہے کے کہ خوشحامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلئے خدا کے لئے ضرور چاہیے یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْمَانِهِمْ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک لَئِنَ عَرْتَهُمْ اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں لَئِ اَخْوَجُنْ ہم ضرور نکلیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُوا اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت خواہو تَعْتُمْ مَعْرُوفًا معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جب میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو اَلَيْدَ اَلَيْدَ حُکُمْ دوں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولِ اے نبی کہہ دیجئے اب دیکھئے جوٹ کر لیجئے سورہ نسا میں میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھی نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال کے لئے نکلنا نمبر تین حجرت تین ایشیوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گرتمو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نسا میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولِ رہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّو پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم مو پھیروگے اگر مو مو موڑ لگے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْ مِلَا اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر لانا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے عقاب پہنچا دیئے ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیل کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لیے تن مندھن لگانا اور یہ سرکات تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ واضح کریں گے اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات سے کہ اس کے جواب نہیں تمہیں کرنے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے کہا گوئی ایک انزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب نہیں اللہ کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ کیا جواب نہیں ہو جائے گی اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیابیٹ کرنٹ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری آدھا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کیا ایکسیمیلیشن کال تمہاری ہو جائے گی یہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے تمہیں جواب دے ہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو باعث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نساب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہیں وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں جو جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظم ہو ایک دسپلن ہو ایک حضب اللہ وجود میں آئے جو سورہ باعدہ میں ہم دیکھا ہے فَإِنَّ عِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ غلبہ جو ہے تو وہ حضب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی وہ اللہ کی نصرت و تائن حاصل ہوتی ہے اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی جی گئی ہے مختلف مقابات پر ان پر ہم نے پہ مرتب کیا ہے منتخب نساب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب نمبر دو ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تب ہی تم ہدایت کی آفتہ ہوگے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی تمیل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیتِ استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عملِ صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہلِ ایمان جو ایمانِ حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملِ اتخاذیں ہیں ان کو بھی بجا لائیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے آخر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَالَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالی ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا اب ان کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکیبے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہے ابھی کوئی خد چلا گیا ابو عامر راہیب کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھیں لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی عمل سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شرک جو ہے گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو دا کوئی شرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجزمائی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کرنا ہے ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بلکل مشرکانہ اوہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بلکل صحیح صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادل دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہے ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حصے سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دینو قل لہو للہ جب دین قل قل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توحید کی تکمیر اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یو شرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیعہ کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ ہے کہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ ایک شخص کے کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹڈ ڈیٹر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ كَفْرَ عَبَادَ ذَلِكَ فَأُلَا اَكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نرزی کس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ كَفْرَ عَبَادَ ذَلِكَ فَأُلَا اَكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہیں اور سرکش ہیں اور ناہنجار ہیں اس آیت کو ذہن میں رکھئے اس حدیث کو آئیت میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلبی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں صدا حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مستاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریبت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائن نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے یہ تو اللہ تعالی کی طرح سے جدرہ نمائے عرب چندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعود خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکم آپ کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمائد بن مشیر سے مرمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمت احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے ماں بین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے ماں بین جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفع و اللہ ادا شاہ یرفع ہے پھر اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جی ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علا من حاج النبوہ فتکون ماشاء اللہ و انتقون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سمہ یرفع و اللہ ادا شاہ یرفع پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکون ملکن عادم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمہ تکون ملکن جبریین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گدرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاجے برطانیہ کے غلاب تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو یہاں پر تھا جو بسات بچی ہوتی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے اب یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست اکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر بای پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا یہ مالیاتی استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہے اس کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا خلافت علامن حاجن نبوہ کا اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لئے کہ اس کے بعد تو دنیا کی خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں ارز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علامن حاجن نبوہ رہے گی گلوبل اس لئے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علامن حاجن نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زہد بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی ہے مولا ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشارق ہا و مغار بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا نپیڑ کر مجھے دکھا دیئے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مغداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ اس روح ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں میں بھر بنے ہوئے مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بتے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عزیزن اوزلزلیلن یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یوت الجزیتا یدن وہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے احزاس سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح حدیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات وحثیں کرنی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْحِرًا وَنَزِيرًا ویسے ہم پڑھ آئیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا بھی مفہوم گئی ہے تمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور ندیر بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصر مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین اگ غالب ہو جائے اور یہ ہو کر لینا ہے وَمَنْ كَفَرَ مَعْدَ ذَلِقَ فَأَعُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاءُ وَنَمَازُ قَائِمُ کرو وَعَتِيُ الرَّسُولَ لَا لَكُمْ تُرْحَبُونَ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر شاق گذر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاق گذر رہا تک غلور کی اطاعت یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تو داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یہ سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا ہے دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائٹ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرح ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوئی نور ہیرے کے مانندے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک خوبصورت ہار کی شکل بن گئی چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلاسہ مرات تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وَحِیْنَ تَجَعُونَ سِعَابَكُمْ مِنَ الزَّهِرَةِ اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیلہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وَمِنْ بَعْدِ سَلَاةِ الْعِشَاءِ اور نمازِ عِشَاءِ کے بعد سَلَاسُ وَعْرَاتِ اللَّكُمْ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَهُنَّ کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآیَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ توارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیمُ حَكِيمٌ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ اور جب تمہارے بچے جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دنوں شوقیں فَلْيَسْتَاظِنُكَمْ اَسْتَاظِنَا لَذِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو قَذَالِقَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور وہ عورتیں تمہارے میں سے تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو ایک خاص عمر سے گدر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارالب معمر ہو چکی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَدَانَ سِعَابَهُنَّ تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے پابندی دوسری غواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درمی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گدر چکی ہیں وَلْقَوَارِلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا تِلَا يَجُونَ نِكَاحًا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زیدت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وَأَنِ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَّ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہیں اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیں وَاللَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے لَيْسَ عَلْعَامَ حَرَجُنَ اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتداروں میں سے وہ بھی گھر میں لہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے آیت کی جائیں گی تو ان کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجُنَ کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وَلَا عَلَى الْعَرَجِ حَرَجُنَ وَلَا عَلَى الْمَرِیدُ وَلَا بِمَارِ حَرَجُنَ وَلَا عَلَى الْعَنفُسِكُمْ لَا تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے انتا قلومن بیوتِكُم وَبِيوتِ آبَائِكُم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوتِ امہاتِكُم یا اپنی ماہوں کے گھروں سے او بیوتِ اخوانِكُم اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت اعماتکم یا اپنی فپیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفاتحہو جا جیے کہ جس کی کنیہ تمہارے ہاتھ میں ہے کارخانہ ہے اس کے مالکی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ او صدیقے کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے کوئی حرد نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمعین کے سب مل کر کھاؤ او اشتاتا یا آلید آلیدہ کھاؤ اس کو خامکہ بعض لوگوں نے عورتوں اور بردوں کے اوپر انتباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور برد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ آلید آلیدہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ مساہ اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجرہ رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں ہے اس لئے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تم ہی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کی تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تم بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیدہ علیدہ گروپس کے اندر یہ کھالی آجائے تم بھی کوئی حرج نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گریلو جو ہے اگر کوئی تھروک ہی گئی ہے تو اس میں کوئی پردے بردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معادلہ یہ براد نہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی انفُسِكُم سے براد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے جشتدار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَحِيِّبَتًا یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے قَزَالِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حدود جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے زمن میں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضی یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگیں رخصت مانگیں لباز شانہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے فازن لمن شیط منہم تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو ریڈر ہے جو اس وقت سپے سالار ہے اسے معلوم ہے سیچوئیشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی زافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں یہ کہ صاحب میں نے اجازت طلب کیا تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت الٹی دھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں لے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فازن لمنشیت منہم وستغفر لہم اللہ اور اس پر بھی ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کے طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لئے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تب ہی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو یہ خود ایک حلقی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یَقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن چھے وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہائی تھی یہ امرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق تھی لہٰذا وہاں رکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا ہے ان کی حقیقت تو کھل جاتا ہے تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس نیم کے کام کے لیے اس درجہ ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ اجازت طلب کریں گے اس سے نیچنا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آگئی یہ جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کسک گئے تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹیو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی ماغرت بھی نہیں کی ہے نباد میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آسکتا معلوم ہوا کہ انہیں کچھ سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مجھ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لئے نکلو لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعائے بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ براغر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی رابعہ چلو میرے ساتھ ایک یہ ہے کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لئے تھوڑے دیر کے لئے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو ضبیروں آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ ہے کہ مخاتب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے عدب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے بات آئے گی تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ دی رہا کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آگیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ منحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یتسللون منکم جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْ رَحِي تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں ان تسیبہم فتنت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یسیبہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قَدْ يَعْلَمُ مَانْتُمْ عَلَيْهِ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے عبال کیسے ہیں مَانْتُمْ عَلَيْهِ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن کے وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف فَيُنَبَّيُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کس کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَاللہُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا بکنے والا ہے